پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رینوہ جناب اجازو سن جنجوہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ملتان سے اور کل کی جلسہ کے والے سے بات کریں گے سر ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام آتا ہے اور کروٹ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے ہمیں ابھی جذبت نظر آ رہا ہے ان کا تو یہ کیا کام نہیں پڑ جائے گا ملتان سٹیڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں شہر کا سنٹر تھا اس لیے اس کو مجبوراً رکھا ہے تاکہ لوگوں کا آمد و رفت میں تھوڑا سا گرمی ہے تھوڑی سہولت مل جائے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے شہر کو جلسہ گاہ بنا دیں ہم نے بڑی سائز کے ایس ایم ایڈیز لگائی ہیں جلسہ گاہ سے باہر کافی ساری ایس ایم ایڈیز لگائی ہیں تاکہ پبلک جب آج ہے ہمارا یہ پنڈال فل ہو جائے گا تو ہم لوگوں کو یہاں مائک کے ذریعے روکیں گے اور گیٹوں پہ بھی روکیں گے تاکہ وہ بڑی جو ایس ایم ایڈیز اس کے سراؤننگ میں لگائی ہے کلے کے اس میں آکے بیٹھ کے جلسہ دیکھ لیں گے خان صاحب کا پورے ملتان میں ایس ایم ایڈیز لگائی ہیں ہم نے پورے شہر میں جہاں جہاں ہماری کمرشل ایس ایم ایڈیز لگائی ہیں ان سے ہم نے کانٹیکٹ کی ہے اور انشاءاللہ جو اس کے قلعے کے اوپر جتنی پورے سراؤننگ میں ہمارے ایس ایم ایڈیز لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل واقعی پورا شہر نکلنے کے لئے تیار ہے ابھی بھی جوش میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کا ہمیں کام یہاں بڑی مشکل ہو رہی ہے لوگوں کی وجہ سے پیٹان کے عوام کو کیا میسیج دیں گے کل کے حوالے سے دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایمپورٹڈ حکومت ہے اور جنہوں نے ملک لوٹا ہے اور جنہوں نے عدالتوں نے ان کو چور اور ڈاکو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ان سے جان چھڑانے کے لئے اور پاکستان کا محول چینج ہونے جا رہا ہے جو دو پارٹیاں آپس میں تھی دونوں باری لگائی تھی اور دونوں ایک ہو گئے جب ان کی باری آئی ہے ان کو پکڑا گیا ہے نیب نے پکڑا ہے یا عدالتوں نے پکڑا تو عدالتوں کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں نیب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے گھنڈا گردی کریں تو یہ سارے کے سارے چور کٹھے ہو گئے اس کو ختم کرنے کے لئے عوام ساتھ نے تاکہ جو عوام کا خون چوس رہے ہیں اس کو عوام کے خون چوس رہے سے ہم روکا جا سکے بہت شکریہ سر